سرادہ دوستو دوستو تین بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں سب سے پہلی اور بڑی خبر اتر پردیش میں چل رہے ویدھان صبح چناؤ کے بیچ بی جے پی کے ایک اور نیتا کا مسلمانوں کو لے کر کے ویوادت بیان سامنے آیا ہے بی جے پی کے نیتا نے کھلے آم مسلمانوں کی داڑھی نوچنے کی دھمکی دی ہے ساتھے ساتھ ان کے اوپر کچھ اور ابھدر ٹپڑیاں کی ہیں کس طرح سے اس کو لے کر کے جو ویڈیو سامنے آ رہا ہے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھے ساتھ اگلی ایک اور بڑی خبر آ رہی کرناتک سے ہجاب ویواد کو لے کر کے کرناتک میں چل رہے ہجاب ویواد کے بیچ اب تلک ویواد آ گیا ہے دوستو یہاں پر تلک ویواد کا بھی مدہ لگاتا گرماتا جا رہا ہے کیا ہے یہ مدہ اس کی بھی جینکاری دیں گے ساتھے ساتھ اگلی ایک اور بڑی خبر آ رہی دوستو پلواما حملے کی جانچ کرنے والی ٹیم میں ایک دیش کا گدار پکڑا گیا ہے کس طرح سے اس کی بھی جینکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی اتر پردیش میں ویدھان صبح چناؤ دو چرنوں کے متنان کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس سے پہلے بی جے پی کے نیتا جس طرح سے بوخلائے ہوئے ہیں ان کی بوخلاہت آپ اس سے ہی سمجھ سکتے ہیں کہ وکاس کے مدے پر ووٹ نہ مانگ کر کے کس طرح سے دو دھرموں کے لوگوں کو آپس میں لڑانے کا کام کر رہے ہیں اور ان کے اوپر عبدر ٹپڑیا کر رہے ہیں ایک ویڈیو آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے ہندوستان کا ہندو اگر ایک بات جاگ گیا نا تو یہ داڑی یہاں سے نوچ کے یہاں پیچھے چھٹیا بنا دیں ہندوستان کا ہندو اگر ایک بات جاگ گیا نا تو یہ داڑی یہاں سے نوچ کے یہاں پیچھے چھٹیا بنا دیں اور ہندوستان میں رہنا ہے تو رادے رادے کہنا پڑے گا تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا یہ ویڈیو بی جے پی کے نیتا کا ہے بی جے پی کے جو نیتا ہیں انہوں نے کھلے آم کی سرحہ سے جو ہے مسلمانوں کو لے کر دھمکی دی ہے آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا انہوں نے صاحب طور پر لکھا ہے کہ ہندوستان کا ہندو جاگ گیا تو داڑ ہی نوچ کر چھٹیا بنا دے گا اور اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو وغیرہ وغیرہ مطلب جو ہے کیا کچھ اور انہوں نے شبدوں کا استعمال کیا اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر پاکستان جانا ہے تو جب بٹوارہ ہوا تھا تب ہی چلے گئے ہوتے ہیں ایسے نہ جانے کتنے شبدوں کا انہوں نے استعمال کیا ہے اب آپ بتائیے کہ یہ بی جے پی کے نیتا یوگی جی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتر پردیش میں بہت وکاس کر دیا ہے لوگوں کو روجگار دے دیا ہیں جس سے لوگ بہت خوش ہیں اگر لوگ بہت خوش ہیں تو یہ بی جے پی کے نیتاؤں کو ہندو اور مسلمان کہنے کے لیے اس طرح کے بیان کیوں دینے پڑتے اور اس طرح سے دو سمودائیوں کے بیچ نفرت فیلانے کے لیے لوگوں کو اکسانے کی ان کو کیوں زرد پڑتی یہ بہت بڑی بات ہے خیر چناوائیوگ اس پر لوگ مان کر رہے ہیں کہ چناوائیوگ کاریوائی کرے کیونکہ اس طرح کے بیانوں سے صرف اور صرف ہندو اور مسلمانوں میں دھروی کرن ہوتا ہے لوگوں میں نفرت فیلتی ہے لیکن بی جے پی کے نیتا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے مودی جی سب کا وصات سب کا وکاس سب کے وشواس کی بات کرتے ہیں لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے اس نیتا کے بیان سے آپ کو سب کا سات سب کا وکاس سب کے وشواس کی ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں اگلی بڑی خبر آ رہی ہے کرناٹک سے جہاں پر ہجاب ویواد کے بعد اب ایک اور ویواد کھڑا ہو گیا ہے تلک ویواد اب تلک لگانے پر بھی کرناٹک کے اندر پابندی لگنی شروع ہو گئی ہے ویسے ہجاب پر پابندی لگا کر کے تلک کے اوپر پابندی لگا کر ہمارا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس میں صرف نقصان ہی نقصان ہے آج سے آپ پانچ سال پہلے چلے جائیے مددہ تھا وکاس بی روزگاری ایسی کئی چیزیں لیکن آج ہمارے دیش میں محول کچھ ایسا بنایا جا رہا ہے کہ وکاس کے مددے بی روزگاری کے مددے اکانومی کا مددہ اور لوگوں کے روزگار کا مددہ ختم کر کے ہندو مسلمان ہجاب تلک کا مددہ بنا دیا گیا ہے آپ کو ہمیں خبر دکھانا چاہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کرناٹک میں ہجاب ویواد کے بیچ ایک اور ویدروح پیدا کرنے والا ماملہ سامنے آیا ہے دراصل کرناٹک میں ویجاپور میں گورنمنٹ ڈگری کالج میں اس سمائے بڑھ گیا جب ماتھے پر تلک لگانے والے ایک چھاتر کو کیمپس میں گھسنے سے روک دیا گیا ہے ہائی کورٹ نے انترم آدیش کا حوالہ دیتے ہوئے ایک لیکچرر نے چھاتر گنگادھر باڑیگر کو کالج کیمپس میں انٹری کرنے سے روکا گیا ہے اب آپ بتائیے ہجاب مدہ تو چلی رہا تھا اب تلک مدہ بھی یہاں پر ایک طرح سے چرچہ کا ویسے بننا شروع ہو گیا ہے کیا آپ کو لگتا ہے ہجاب بند کروا کر کے تلک پر جو ہے بین لگوا کر کے ہم کو روجگار مل جائے گا ہمارا وکاس ہو جائے گا ہم کو نوکریاں مل جائیں گی دیش کی ایکانوی صحیح ہو جائے گی دیش میں بھائیچارہ قائم رہ پائے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے دوستو لیکن آج کچھ ارگنیجیشنز کچھ پارٹیاں ہمارے دیش میں مدہ وکاس نہیں رکھنا چاہتی ہیں ان کے ایکورڈنگ مدہ ہندو مسلمان ہجاب اور دوسرا ٹوپی مندیر مسجد ایسے ہونے چاہیے جس کی وجہ سے ان کے ووٹوں کا دھرگی کرنہ ہو اور ان کو ووٹ ملے ایسی راجنیتی کا بائیکوٹ ہی کرنا ہم لوگوں کے پاس ایک آپسن ہے ایک اور خبر کی بات کرتے ہیں دوستو اگلی بڑی خبر آ رہے ہیں پلواما میں ہمارے دیش کے درجنوں جوان شہید ہو گئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس درد کو آج بھی دیش بھلا نہیں پا رہا ہے لیکن پلواما حملے کی جانچ کرنے والی ٹیم میں بھی ایک گدار پکڑا گیا ہے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں خبر آپ دیکھیں اس خبر کو دلی میں راستریہ جانچ ایجنسی این آئی اے دوارہ درج ایف آئی آر سے سمبندت معاملے میں ہیماچل پردیش میں ایس ڈی آر ایف راج آپدہ موچن بل کے پولیس ادکشت ایس پی آربند دکھ ویجے سنگھ نیگی کو گرابتار کر لیا گیا ہے اور گرابتاری اس لیے کی گئی ہے کہ پلواما جانچ جو چل رہی تھی اس کی خوفیہ جانکاری یہ شخص جو ہے یہ ادکاری جو ہے لیگ کر رہا تھا بھارت میں آتنکی حملوں کی ساجی شرچ نے انہیں انجام دینے کے لیے لشکر کو آوشک ساج و سامان و انہیں پرکار کی مدد پردان کرنے والے دیش بھر میں فیلے اوور گراؤنڈ نیٹورٹ سے سمبندت معاملہ 6 نومبر 2021 کو درج کیا گیا تھا اس معاملے میں پہلے ہی 6 آروپیتوں کو گرابتار کیا جا چکا ہے اینائیے کو نیگی کے بارے میں سراغ اس معاملے کی جانچ کے دوران ملے تھے اب آپ بتائیے ہمارے دیش کے 20 سے زیادہ جوان اس دنیا سے چلے کے شہید ہو گئے لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے دیش میں بیٹے ہوئے ہیں جو دیش کے ساتھ ہی گداری کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کی عدکاری ہیں ایسے لوگوں کو ایڈنٹی فائی کر کے ان کے اوپر کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اور اب دیکھنا ہے کہ اس پر کیا کاروائی ہوگی اس سے پہلے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جمہو کشمیر میں بھی ایک ڈی ایس پی کو بھی پکڑا گیا تھا اس کو پھر جمارت مل گئی تھی خیر آپ کی اپنی کیا رہا ہے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دوستو ضرور بتائیے ویڈیو کو آپ سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ لائک کرئے شیئر کرئے چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے لائک شیئر کرنے کا کوئی پیسہ نہیں رکھتا ہے فری اپ پاسٹ ہے شیئر کرنے کا کوئی پیسہ نہیں رکھتا ہے